میں فرحان انڈین میڈیا بک سے اور آج ہمارے طرح شریعر خان ہے اور مین بات ہم بات کرنے والے 370 اور 35A کے اوپر شریعر بھائی آج جو پرلیمنٹ میں ہوا اور کہا گیا کہ 370 کو ختم کیا گیا ہے اس کے پہلے اس پوائنٹ پہ آنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ 370 کیا تھا اس پہ تھوڑا بتائیے اور 35A کیا ہے یہ تھوڑا بریف فکس کو کریں پھر آگے بات کریں فران صاحب آج جو پرلیمنٹ میں ہوا ہے that has left me taste it's very historic اس کا سامنے جائے کہ کیا ہوگا وہ اللہ جانے اچھا آٹیکل 370 انڈیا کے کانسٹیٹوشن انڈیا کو جب انڈیپینڈنس ملنے کے بعد کشمیر کا تھوڑا تقرار تھا ایکسیشن کا کشمیر کا راجہ تب بولا کہ ہم چند شرطوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ایکسیڈ کریں گے میں آپ کو بریف لی بول رہا ہوں پاکستان کا حملہ ہوا تھا فلا نہ ہوا تھا وہ سب دوسری سبجیکٹ ہے جب انڈیان گورنٹ اس کو شرط دیا تھا کہ ہم کشمیر کو پروٹک کریں گے ایک سپیشل ستیٹس دے کے جب کشمیر کے ہری سنگھ نے انسٹیمنٹ آف ایکسیشن جو ستاری ستیٹس انڈیا کے سان کرنا تھا سانٹلی گورنٹ کے ساتھ کہ ہم اب آپ کے بن گئے فیڈرل سسٹم میں you know we'll be part of indian union تو ان میں تھوڑی دیر بھی تھی finally he signed because کشمیر سے کچھ ان کو در تھا یا فلا نہ تھا and all that when he signed harrisang he included a few conditions جو ان کو دیا گیا تھا کس میں بریٹیش کے order سے جب انڈیبینڈنٹس ایکتھا تھا انڈیبینڈنٹس ایکتھ میں کہا گیا تھا کہ آپ جب انڈیا کے ساتھ جمیں گے آپ سان کریں گے جو کونٹرک کریں گے instrument of execution is a contract کریں گے تو اس میں آپ کے کونٹرک سکتے ہو تو سارے states نے کہا کہ نی ایسا کوئی ہم لوگوں کا نا ہے we will go with the constitution of india certain states like Saurashtra, Travancore, Cochin and Mysore ان لوگوں نے کوئی شرطیں رکھی جو ریزنیبل تھے ایکسٹ ہوگی جموین کشمیر کا یہ تھا کہ اس کے راجہ نے کہا کہ جو یہاں کے جو لوگ ہیں کشمیر کے لوگ ہیں ان کو ایک special status دینا پڑے گا کیونکہ کشمیر اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ یہاں کوئی بھی آیا کہ دوسرے لوگ لینڈ لے لیے تو اس کا جو character ہے وہ destroy ہو جائے گا rich لوگ آ کے نہیرو کو باغ ہے تھا اسے ہی بلا کے پیسے والے لوگ آ کے یہاں لینڈ لے لیں گے تو ہمارا جو خوبصورتی ہے وہ violet ہو جائے گی pollute ہو جائے گی اور دوسری شرط یہ تھی کہ school and college academies میں کشمیر اس کو صرف کشمیر کو کشمیری اس کو admission ملے گا اور property لینے کا دینے کا restrictions تھے کہ only people of کشمیر can buy and sell property یہ article 35 میں آیا بولتا ہی article 35 میں article 35 1954 میں آیا تھا یہ آریڈی 1927 میں مہارا جا ہری سنگھ ایک order issue کیا تھا that is before independence issue کیا تھا hereditary subjects order hereditary state subjects order اس order کے تحت صرف کشمیریز ہی land لے سکتے ہیں کشمیر میں اور کشمیر کو employment صرف کشمیر دے سکتے ہیں ایک order تھا کشمیر کو protect کرنے کے لئے 370 independence ملنے کے بعد article کو کنجان constitution لے آیا وہ سارے چیزوں protect کرنے کے لئے کشمیر کے کیا کشمیر کی خوبصورتی کشمیر کے لوگوں کے interest کشمیر کا unique culture کشمیر کا employment اور even scholarship دینے کے ایسے چیزوں protect کرنے کے لئے article 370 آیا اور اس کا arrangement ایسا تھا کہ جو بھی accept defense telecommunication جو کشمیر کے راجہ نے دے دیا انڈین گورنمنٹ کو کہ اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں مگر اگر دوسری کو ہی loss کشمیر کے تحت لا رہے ہیں تو آپ کو گورنمنٹ آف کشمیر سے permission لینا پڑے گا جب گورنمنٹ آف کشمیر آپ کو permission دے گی اب ایک presidential order سے اس کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں تب وہ خانون کشمیر میں لاغو ہوگا without the concurrence of the government of jammu and kashmir the government of india could not make any loss ابھی میں آپ کو فرا فرا جلی بول رہا ہوں اب واہ یہ اتنے سال میں کہ article 370 کو use کرتے ہوئے government of india جو indian constitution میں 395 articles ہیں پورے already 265 articles کشمیر میں لاغو کر دی ہیں ہم ہمارے union جو تین list ہوتا ہیں ہر india میں union list جس میں صرف parliament خانون بنا سکتی ہے concurrent list جس parliament اور state government بنا سکتے ہیں third is state list جس پر state بنا سکتی ہے indian government نے 97 چیزیں ہیں parlement union list میں 94 items کو kashmir میں لاغو کر دیا 370 کا کوئی مہتوہ نہیں رہا صرف اتنا ہی رہا کہ باہر کے لوگ وہاں پہ زمین خرید نہیں سکتے kashmir اس ہی خرید سکتے ہیں اور وہاں کے academies میں کشمیر کے لڑکے بچے ہی پڑھ سکتے ہیں جمہو ان کشمیر کے دوسرا employment ہے نا صرف کشمیر کے لوگوں کو وہ بھی کیا ہوا فائنلی آم آل انڈیاس انڈیان سیویل سیویس سیویس آپ دیکھ آئے اس آفیس کو کشمیر پوست کرتے ہیں ائی پی آس پورے باہر کے ہیں اس کو ڈیلوٹ کر دیا گیا تھا انکم ٹیکس کو لاغو ہو گیا ہی کیوں نہیں ہوتا ہم لاغو کرتے ہیں کشمیر کے گورنمنٹ کو بچا ہی کچھ 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 کلچر اور انکی ڈیموگرفی جو لوگوں کا طریقہ چینج نہیں ہو نا انڈیا کا دوسرے لوگ جا کے وہاں پر برباد نہیں کناتکا میں وہاں کڑکاس نہیں ہے لوکل کڑکاس نہیں پورے گاوڑے لنگا زمین کرتے کور کو پورا چینج کر دی ہو لوگ اس چیز سے بچا نکل انڈیا کوشمیر میں پرویزن ہے یہ سپیشل سٹیٹس کا جو 370 ہے وہ کانسیٹوشن کے پارٹ 21 میں آتا ہے پارٹ 21 کا نام ایسا ہوتا ہے کہ پارٹ 21 کا کشمیر ناغلین وزور منیپور only tribals and non indigenious people can buy there تو یہ diskriminیشن ہو گیا کشمیر کے خلاف کشمیر بھی اتنا ہی تھا یہ سپیشل سٹیٹس تھا پھر اس کے بعد اس سب سے اہم یہ بات ہے کہ آرٹیکل 370 کو سکراب کرنا ناممکن کیوں ہمیں بولتا ہوں یہ آپ کشمیر 370 کو کانسل کر سکے عبر اگر کر سکے یا امنٹ کر سکے بڈ ہوا یہ کہ 1957 میں Constituent Assembly of Jami and Kashmir ڈیزولڈ itself ڈیزول ہوگی اب وہ ڈیزول ہونے کے بعد پرور صرف اسی کو تھا عبر اگر کرنے کا 370 کو کسی اور کو نہیں ہے انڈین کانسیشن کو نہیں ہے تو دیر فور کیا ہوا سبسکوینٹلی جب ہندوتوہ فورسز ہندوتوہ کے لوگاں جا کے چیلنج کرے کہ 370 کو سکراب کرو تو سپریم کورٹ کے ایک نہیں سائک کڑو ڈیزیشن سا ہے جب ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بولتے ہیں کہ آرٹیکل 370 is no more a temporary feature of the constitution even though it is included in part 21 of the constitution of india which deals with temporary transitory and special status it is a permanent it is a permanent it is a permanent feature of the constitution of india بولکہ سپریم کورٹ اس کو reiterate کر کے ہے اب یہ جو سکراب کرنے کے بات ہو رہی ہے کہ پریزیڈنشل آرڈر سے کرتے ہیں ان لوگوں کو میں یہ سمجھ جے نہیں آرہا ہے ہندوتوہ کے جو بھی تھے ہندو مہا سبا تھی رسز تھی یہ پندیٹ پراجہ سمجھ تھی جو بھی تھے ان لوگوں کا 370 کو جو جمہو کے پندیٹس تھے وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سکراب کر دو اور پوری جمہو اور کشمیر میں indian constitution لاغو ہونا ان لوگوں کا 370 کو objection کیا تھا مالوں کہ اب پریزیڈنٹ آرڈر پریزیڈنٹ کو صرف ایگزیڈیٹیو پاورز ہے جو پرائی مینیسٹر بولتا ہے کیابینٹ بولتی ہے وہ سننا ہے یہ پریزیڈنٹ کیسے جمہو اور کشمیر کو پر لیجیسلیٹیو پاورز ایکسرسائز کرتے بھی آرڈر دے سکتا ہے کیونکہ ہر آرڈر کشمیر میں اپلائی ہونا ہے تو تو پریزیڈنٹ ہونا ہے آفٹر گورنمنٹ آف جمہو اور کشمیر کنکر کہ ٹھیک ہے دالو بولے تو پریزیڈنٹ 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 آرڈر تو ان لوگوں نے کوششن کیا کوٹ میں کہ پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے پریزیڈنٹ یہ لوگ ابھی وہ ہی کر رہے ہیں ابھی تو وہ ہی وہ ہی کر رہے ہیں یہ کیا یہ کس طرح کا مزاق ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کانی یہاں ختم بھی میں میرے تہر دل سے مانتا ہوں کہ کشمیر is an inalienable integral part of india nobody can take away کشمیر کشمیر is a symbol of india secularism اس زمانے میں پاکستان اور india پاکستان کا یہ دعویٰ تھا کہ مسلمان ہندو کا نہیرو سردار پٹیل صاحب ان کا سب یہ دعویٰ تھا کہ india is a modern state کیونکہ کشمیر کے لوگ majority muslims ہو کے بھی they were opting for india جانتے ہیں آپ یہ you know why they were opting for india shaykh abdullahi صاحب اس وقت کیا کرے تھے 10% of the population of kashmir was ڈوگرہ hindus and sikh and فلانا فلانا یہ ڈوگرہ انگلو انگلو سکھ وار میں دھوکہ دے ان کو بیٹرے کر کے بریٹیش کو help کرنے گر بریٹیش ان کو 75 lakhs میں کشمیر بیچی تھی ٹھیک ہے جب وقت آیا انڈیپینڈنس آنے کے بعد جب نہیرو حری سنگھ جب سائن کرنے آیا شیخ عبداللہ صاحب جب نہیرو جی کو کہ نہیرو صاحب انہیں کشمیر کو خریدا ہم لوگوں کو خریدا انہیں کیا سائن کرنا ہمیں انہیں سائن کر رہے تو ہمیں مانتے نہیں پیپل آف کشمیر اس کو ماننا پڑے گا اور فران صاحب میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں پیپل آف کشمیر ور پرو انڈیا کیوں بلے تو 90% of the people of کشمیر are muslims شیخ صاحب کیا کر رہے تھے اس تیر ایس 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 کشمیر جب سی م نہیں ہوتے تھے لینڈ ان کو دے دیئے 90% of اللہ کشمیر they were very happy 90% of the population of کشمیر was very happy جنہ کو ڈر تھا کہ جو نہ رو بول رہے ہیں کہ جم کشمیر کا لوگ کا مہاراج اگر کچھ objection بھی کیا تو 90% of the لوگ will sign to accede with India to join the union of India simply because ان کو land بل گئی تھی اور پاکستان کا جانتے ہیں پاکستان میں کوئی land reform نہیں شیخ عبداللہ نے on record کہ my religion with Jannah might be the same but vision and dream is very close to Nehru it is Nehru it is visionary leaders they have made them when we publicite people are overvaluantly out but this didn't this is a big scientist had known that Kachmir Pakistan to go to where even Sardar Patel this is سردار Patel کو یہ تھا کہ Jhunagad اور Hyderabad کا یہ problem ہو گیا تھا تو وہ سمجھے کہ وہ time کے الگ تھے سردار Patel صاحب کو کوئی الزام نہیں دال رہا ہوں اس وقت کے situation ایسا تھا کہ مہون بیٹن تو کھلا 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 پاکستان اس تیم کی maneuvering بھی فلانا ہوا and Kashmir became a part of India article 370 was the status accorded میں اس گورنمنٹ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 370 کے پیچھے گیا ہیں آپ 371 A B C D جو ہیں جو special status دے ہیں آپ Nagaland Mizorom کو سب دیں اسے کیوں nice scrap کر سکتے آپ discrimination under law ہو گیا کہ آپ ایک state کو culture ان کے طور طریق ہے ان employment opportunities ان demography کو آپ آ کے دوسروں لوگوں کو invite کرنے لگے چھوڑ رہے ہیں آپ اتنی حمد Nagaland میں کیوں نہیں دکھا سکتے Mizorom میں کیوں نہیں دکھا سکتے Manipur میں کیوں نہیں بات نہیں ہے فیڈرل سٹ اب میں انڈیا فیڈرل سٹ اب میں کھیں states کو special status دیے ہیں in fact you will be surprised to know even in Karnataka North Karnataka has been given a special status because North Karnataka has suffered employment زیادہ نہیں ہے فلانا حرا بول کے certain legitimate reasons کو any part of india can be declared as a special territory special status بول کے ان کو uplift کرنے کے لئے اس میں law of equality article 14 بھی violet نہیں ہوتا یہ supreme court اس کے بار میں clear بول کے جہاں جہاں special status دیتے ہیں وہ law of equality نہیں ہوتا وہ اس لئے ہوتا ہے کہ law of equality کو اور justice ملے یہ this article 370 کے سنگپ پریوار کے لوگ بولتے تھے کہ پریزیڈ جب آرڈر دیتا تو پارلیمنٹ کو کنسلٹی نہیں کر رہے ہیں آپ کیسا دے سکتے ہیں 47 پریزیڈنشل آرڈر خانون لاغو ہونے کے لئے تو یہ لوگ وہ ہی کر رہے نہیں آپ جو بول رہے تھے کہ 370 کا اتنا زیادہ مہتوہ نہیں تھا کیونکہ 90% انڈین گورنمنٹ وہاں پہ ہو چکی تھی تو اب یہ دیکھیں گے کہ جہاں پر اسکول کا اسٹیٹس تگر آپ دیکھیں وہاں تو کچھ امپروو ہوا نہیں وہاں کے بچے باہر نکل کے دلی میں پڑھ رہے ہیں کچھ بینگلور آکے پڑھتے ہیں تو وہ انیورسٹی یا اسکول کو اتنا ڈیبلوپ کیا نہیں گیا میڈیکل فیسلیٹی بھی اتنا نہیں ہوئی جب وہاں کے لوگ خود اپنے ایریا کو بھی ڈیبلوپ نہیں کیے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی مانا جائے کہ ان لوگوں سے بھی چھوک ہوئی ہے کشمیر جمو رول ہے ویسا تو بی جی پی میں کتنی کی فیمیلی رول کر رہے اس کے لئے آپ electoral reform لائیے انسید از سکرپنگ آرٹیکل 370 آپ electoral reform لائیے آرٹیکل 35 یہ جو تھا 1954 کے پریزیدنشل کے order تحت invoking آرٹیکل 370 لاغو تھا اس اتنا تھا فران کہ کشمیر میں کشمیر کے لوگوں کو permanent status دیا گیا دوسرا ہے فنڈیمنٹل ریٹس انڈیا کے تھے وہ لاغو ہو گئے کشمیر میں سپریم کوٹ کا جوری لاغو ہو گیا کئی چیزیں جو آل انڈیا میں کشمیر کو لاغو ہو گئے آل انڈیا سرویس لاغو ہو گیا سب سب جس لاغو ہو گیا in effect 370 is a tunel نہیں اس میں یہ دو چیز رکاو تھا باہر کے لوگ جا کے وہاں بزنس نہیں کر سکتے ہیں اور باہر کے لوگ جا کے زمین نہیں کھر سکتے اور یہ مین بینیفیت اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو تین پولٹیکل فیملی ہے ریفارمز رانا ہے کہ اگر باپ پی ایم یا سی ایم 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 بنا بیٹے کو واریز بنا واریز داری سسٹم ڈیم واریز میں ختم ہونا ہے زمین داری سسٹم واریز باپ مر گیا اس بیٹا بن گیا اس کا بیٹا بن گیا اس کٹ بیٹا سب سے بڑا اگزامبل ہے نارندر موجی صاحب جس بیو بیو اگز بچے نہیں ہے اگر کشمیر 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 تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ special status ہر جگہ سے لکھا دیجئے اور کشمیر کے بیکپورڈ دھنے کا خصاص یہ نہیں ہے کہ یہ تو یہ جو انڈین نیشنل کانگریز ہے فران صاحب میں بولا جب ہستے ہیں کہ ہر بیکپورڈنس کے پیچھے ہر کے بچے انہی کا ہاتھ رہتا ہے ان کے ہاتھ میں اتنی دن لگام دیئے تھے یہ لوگ کشمیر میں جیسا آپ بولے ڈیلپ کرنا تھا انڈیسٹریز نہیں گئے فلانہ نہیں گئے اب اپنے بچے کو لندن میں پڑھاتے ہیں ان کے بچے یو ایس میں پڑھتے ہیں کشمیر کا کوئی بچہ جو گریب ہے ان کے لئے کی اسکول آپ نے نہیں کھولا تو بات یہ ہے کہ دیکھیں آج ہم بہت آسانی سے کسی کو بول سکتے ہیں کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں لیکن جو مسلمان تھے لیڈر اور مسلمانوں کے لئے کیا کیا وہ بھی ہم کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے جب آپ اتنے سال آجادی کے بعد جتنے سال آپ تین پریوار کے لوگ وہاں بیٹھے رہے ٹھیک ہے آپ بہت اچھا کچھ کر کے دیے رہے تھے کیونکہ جیسے مانتا ہمیں کہ ہندوستان کا حصہ ہے ہمارے جمبو اور کشمیر تو جیسے ہندوستان کے باقی راجوے میں ڈیبلوپمنٹ ہوا اس کے مقابلے میں جمبو کشمیر بہت پیچھے ہے بہت پیچھے ہے اور جہاں کے ایسا نہیں تھا کہ آپ کو ریسورس نہیں تھے بہت ٹورسم کا بھرپور فائدہ آپ اٹھا سکتے تھے ٹھیک ہے آپ کو فروٹس اور اس کے بارے میں دیکھیں کافی بڑا بینجس ہیں بلکل لیکن آپ نے کبھی اس پر فوکس نہیں کر کے اپنی راجز نہیں کرے میں جب میں 370 کا سٹوڈنٹ ہوں 370 آٹیکل 370 کا میں جب پڑھ رہا تھا ٹھیک لگا ٹھیک ہے کشمیر کا اپنا انداز ہے ایک اتنی جیسے کئرلا میں لوگ الگ ہیں ہندو مسلمان سیم سٹوک سے ہیں ان کا مزہ بہلگ ہے کشمیر میں بھی آپ جانتے ہیں شیخ عبداللہ's family converted to islam in 1766 under the influence of a sufi called میر محمد رشیب there are pundits یہ جو بھی رول کریں سالے pundits ہیں مزہ بہلگ ہے ٹھیک ہے سیم سٹوک ہے constitution میں پرویجن ہے کہ ایک اتنی سٹی کو ایک جاوری کے لیے رہے میں وہ لوگ پروٹیٹ کر سکتے ہیں میری یہ میری درخواست ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے آپ نے سکراب کیا ٹھیک ہے وہ پرویجنی آف در گورنمنٹ ہے اب ہم اسے opposition میں نہیں ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں مگر میری ان سے ایک عزیزانہ گزارش ہے فران صاحب کہ article 35 کے جو core ہے اس کو یہ پروٹیٹ کرنا ہے اب یہ 350 370 سکراب ہونے کے بعد جانتے ہیں پہلے کیا ہوا ہے law of contract جسے بولتے ہیں وہ breach ہو گیا ہے جب law of contract بیچ ہوتا ہے آپ اور میرے بیچ میں law of contract ہے contract ہے اگر وہ توڑ گیا آپ کے بچے سے میرے بچے سے تو I and you revert to that virginal position now کشمیر has reverted to that people should give it a thought جو میرے audience ہمارے سن رہے ہیں کہ کشمیر has gone back to the 1951 status and کشمیر India has control only over defense telecommunication and foreign affairs پورے جو 97 و 94 articles imposed وہ واپس چلے گئے جو article سو باپس گئے اب اس کو کئیسا یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں کیا یہ یہ لوگ یہ کہیں گے کہ جو پہلے جو ہوا تھا وہ سو ہم change نہیں کرتے یہ کس طرح کی language use کریں گے to redefine the whole you know the change scenario یہ دیکھنا بڑا interesting ہے and this will be challenged in the courts یہ ایک طرح سے دیکھا جائیں تو جی اچھا نہیں ہے لوگوں کو میں اس کو qualify کرتا ہوں آپ کو انڈریسٹریز کو آنے دینا چاہیے جیسے کہ دبائی میں ہے کشمیری کا ہونا چاہیے کنٹرولنگ سٹیک کشمیری کا ہونا چاہیے باقی کا لے لو یہ لے لے یہ بات یہ نائنصافی ہے دیکھیں very dispassionately and detach بات کرنا پڑے گا یہ نائنصافی ہے کشمی کے لوگوں کے ساتھ کتنی خوبصورت جگہ کوئی انڈیسٹریز نہیں آئے کچھ بھی نہیں آئے simply because of cross border پاکستان کی بدماشیت جو ہمیشہ وہاں رہتی ہے ایک انڈیسٹری بن گی ہے بھی ٹیرررزم نہیں لیکن اس میں انڈیا 1989 سے تبای آپ جانتے ہیں ڈیسٹری عبدالل کو ریلیس کیا گیا تھا ہی ہی ڈیسٹیز ٹیٹی 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 جو 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 کشمیر میں ایک پریمبل میں بڑی انترسیng بات ہے فران صاحب کہ پریمبل ٹیٹی اور اندرسٹی کے وجہ سے پاکستان کا انترسٹ تھا کہ وہ ہمیں چھا ہم لوگوں کو دخل اندازہ کرے وہ الگ بات ہے دیلیبمیت کیا تھا اور ایمیت کیا تھا اور اس کو سکتا ہے انہوں کو بھی بلیم لینا پڑے گا یہ تو کہ ہاں ابھی تک تو انہی کا پورا سب کھیل تھا لیکن میں کیا بول رہا ہوں کی کہ اہم کھیں جو ہمیں سا 370 کا ایک لفرہ چلتا رہتا تھا پاکستان بھی ایڈوانٹیج لیتے تھے اور ان کا آلک پاسپورٹ تھا اب وہ بھی چینج ہوگا انڈین پاسپورٹ ان کو لینا پڑے گا تو یہ سارے چیز جب چینج ہوں گے تو آپ کو یہ لگتا ہے جو پاکستان بہت آسانی کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو اور بچوں کو انفلوینس کر کے ان کا برین واش کر کے اپنے کام لکالتا تھا وہ تھوڑا کم ہوگا جتنے بھی لوگ انڈیا کے ملدے کے خلاف سٹون بیلٹنگ ہوتا تھا میری یہ سوچ ہے کہ وہ لوگ بہت لوگ پیڑ ہوتے تھے بران بانی کے مرنے کے بعد اس کو جب انڈین فورس سے مار گر آیا تھا اس کی موت کا سنٹیمنٹ باہر کے ملیٹنٹس ان پاکستان جیسے نیشن اس کا غلط فائدہ ہوتا ہے اس میں کہیں انڈیجینیس ایلیمنٹ آیا ہوگا کچھ لوگ بہک کے انڈیجینیس ایلیمنٹ جیسے آپ کہہ رہے تھے ایلیمنٹ آٹھے دریانے کی بک کرنے بسیارش انڈریف خوشیродن کے لیے یہ سب کرنے کی یہ سب پورا کشمیر سے نہیں ہے اور یہ جو انفیکشن ہے یہ کشمیر کا it is limited to two or three districts of کشمیر not the entire nation تو میجے پھر میں آپ کے چینل کے through میں یہی ریکویس کروں گا کہ جو article 35 ہے جو کشمیر کی یونیکنس کو بچا کے رکھنے کی اس کے اوپر parlement چرچا کرنا چاہیے اور جو ان کا پی آر سٹیٹس ہے فران صاحب that is the life and heart of article 370 باقی تو کچھ بچا نہیں پورے انڈیا کا constitution لگا ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے صرف ہاں صرف لینڈ لینے کا بیچنے کا ٹرانسٹر کا یہ پریزور کرنا چاہیے اور دوسری ایک وہاں discriminatory چیز ہے کہ کشمیر کے لڑکیاں 35A کی بات ہے یہ بھی ایک بنیادی بات ہے کشمیر کی لڑکیاں اگر ان کی شادی ہو گئی even کشمیری سے بھی ہو گئی تو وہ لگ پی آر سے ہیں permanent residents لڑکیاں اگر وہ کشمیر کے باہر کسی نونڈرسیڈنٹ سے شادی کر لئے تو اس کے بعد اس کے لئے حالے زیادی کی رئیتا ہے اس جانبیوں کو بتانا ہے اس کے لئے اللہ نبیش بہترین ہے یہ اس کو سیدھا کرنا چاہیے اس کو سیدھا کرنا چاہیے اس کو سیدھا کرنا ہی پڑے گا نیتیز ہے اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے 370 کو has has symbolically send a very bad message and it is definitely a discrimination on the constitution کیونکہ ویدنے North Eastern States کو ویدنے ویدنے States کو انکہ رائٹ دیے ہیں انکہ کلسر پرٹیٹ کرنے کے لئے انکہ کسٹم پرٹیٹ کرنے انکہ لانڈ بیشنا یا نی بیشنا ابی کشمیری صرف کشمیر کو کیوں کر رہے ہیں کیجئے اگر چیز وہاں کا جو کلچر ہے اس کو بچانے کیلئے کیا کیا پرٹیکشن دیکھتے ہیں لیکن شریعہ میں دیکھیں گے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو وہاں کے نیتہ تھے جو اتنی دنوں سے اپنے آپ کو کھیل رہے تھے ان کا کھیل ختم ہوگا دیکھیں ہر پولٹیکل بندہ جب آتا ہے پولٹیکس میں تو پولٹیکس کھیلنے آتا ہے ٹھیک ہے تو آج یہ موقع ہے کہ بے جی پی کو ٹھیک ہے وہاں انٹری نہیں ملتی تو اس کو ختم کرو ہم جائیں گے لیکن میں یہ بولتا ٹھیک ہے یہ ان کی اپنی سوچ ہے لیکن آپ دیکھیں گے دوسرے طرف سے وہ بھی تو موکری ہے کہ ہر لوگ اپنے بچے آپ دیکھ رہے کچھ یہاں کے لوگ آپ جانتے ہیں جب انکو 60 70 years cross ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کے فوتو آکے لگ جاتے ہیں بانر میں ان کے بچے کے لگتے ہیں کہ تماشا ہے کہ ادل اور خوابیلیے جس ماشتے میں نہیں رہتا وہ ماشتے دوب جائے گا فران صاحب یہ نہیں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیسہ مذہب کو لے کے آتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے آپ کو 50 سال 60 سال تک کسی نے آپ کو روکا آپ نے مذہب کے اوپر مت فالو کرو آپ نے کوئی سنت طریقہ سے جو محمد نے دکھایا تھا اس پہ آپ چل کے دکھائے تو آپ نے بھی تو وہ ہی کام کیا جو فیملی کے اوپر اپنے فیملی کو بڑھا کرو تو وہ کیا جب آپ اس چیز پہ فالو نہیں کریں اور صرف بائی نیم مسلم رہیں گے تو ایسے عذاب تو آئیں گے آئیں گے ہی شیخ عبداللہ ان کے بیٹے فاروق عبداللہ ان کے بیٹے عمر عبداللہ پھر ان کے بڑے کوئی عبداللہ مفتی محمد یہ محمد یہ میں مانتا ہوں تو سیدھا سیدھا پولٹیکل گیم کھیلیے جب آپ جیتے جس پر وہ جیتے گا بیکار کا تین میں سے ایک نے ٹویٹ کیا اللہ ہی رحم کر اب آپ کو اللہ یاد آ رہے تھے اللہ تم پہ رحم کرے گا جب تم اپنے آپ کو چینج کرنا چاہو گئے جب آپ کو کمیٹی کو اوپر لے کے جانا ہے اور آپ کو دیکھنا ہے جمہو کشمیر کے لئے بہتری کیا تھا تو اس کے لئے بہتری جو نگل انگل مانتے ہیں 370 کا کچھ بھی نہیں تھا there was nothing in that آپ مجھے دیکھنے والے بولتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں 370 کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی آپ سکراب کرے تو آپ کرتیکل اس لئے ہیں کہ this nobody has a power to dissolve 370 except the constituent assembly which has been confirmed by various codes it is a tunnel اس tunnel کے حساب سے سب constitution of laago کرے ہیں تو اتنا آپ انٹیغنیزم کیوں لائے ہیں آپ لاؤ کے حساب سے جانا چھے نہیں میں کہتا ہوں آپ 370 کو use کرتے بھی یہ کہ دیجے نا کہ اندوسٹری میں آؤٹسیت انڈیا کے لوگ 49% پرسن اور یہ لوگ جو presidential order سے کر رہے ہیں this will also two things will challenge فرانسا 370 کے constitution validity test کیے جائے سپریم کوٹ میں very interesting to watch what will happen second thing is even the politicians of JNK will challenge this government کہ آپ نے بھی parlement کو بیپاس کرتے بھی presidential proclamation سے abrogate کیا ہے وہ ہی سب میں دیکھنا پڑے گا کتنے دنوں تک چلتا کیونکہ وائلی میں اور یمو کشمیر میں اٹینشن بہت رہے گا میں کشمیر کے لوگوں سے بھی ہاتھ چھوڑ کے یہ کرتا ہوں کہ ہر حصہ اللہ تعالی پوری دنیا اللہ تعالی کی ہے امان اور عزت سے سب کے ساتھ ملکے رہے یہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لئے جب ہمارا ہو چکا ہے یہ کنٹری اس لئے بنتی ہے کہ آپ لوگ خوشی سے جیے آمن سے جیے روزی روٹی کے ساتھ جیے آپ کے بچے کا مستقبل اچھا ہو یہ ہے ورنہ انڈیا بھی کیا ہے انڈیا اگر ہم انڈیا ہم لوگ انڈیا ساتھ ہونا چاہیے اور لیکن میرا یہ ابجیکشن ہے کہ 35 اے میں جو ان کے جو 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 کشمیریت کو بچا کر رکھیں گے وہ ریٹین کرنا چاہیے کیونکہ ان کا کلچر اس پہ محفوظ لائے اور اس سے فائدہ کیونکہ ہم کو بھی فائدہ ہیں کہ یہاں کے لوگ جب جا کے کشمیر کا کلچر دیکھنا چاہیں گے تو وہ دیکھنے کو ملے گا کشمیر برباد ہو جائے اگر باہر کے لوگ اسے انویٹ کنا شروع کرے تو اس کی جو خوبصورتی بنی رہے گی اور وہ لوگ بھی جتنے بھی انڈیا سے ملتا ہے وہ انجوائے لوگ ان کو باہیں پہلا آئے پہ بلکم کرنا چاہیے ون پندیٹ گو بیک کشمیر ان سیٹل ان دی رہے کشمیر دیکھے کشمیری کشمیری ہیں جن کو اپنا کام ہے اور گھر اس میں لگے رہتے ہیں ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں یہ کچھ پرسنٹے جیسے آپ ہمارے ہم لائے گیا ہے اسے ہو نہ ہو کی کشمیری کو فائدہ بھی ہو کیونکہ تھوڑا کلیریٹی ہاں جیسے آپ نے کہا کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کی جو پروویشن ہیں اس کو انٹیکٹ رکھے تو میرے رکھتا انشاءاللہ بیٹر ہوگا جیادہ ڈیبیٹ ہونی چاہیئے پارلیمنٹ میں اور افسوسناک کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں کوالیٹی لومیکر نہیں ہیں پورے گنڈے چور چکرے اسد ہیں جو اچھا بات کرتے ہیں میں ہماری کمیونٹی کی بات کروں دوسرے اس میں تو اچھے ہیں لیڈرز ہمارے مسلم کمیونٹی میں کیونکہ اب جو وہاں بہت ہوتے اس بات کمیونٹی میں پرویجن ہے اور ان کو آپ سہولت بنا کے دے ہیں انڈل پارٹ تنٹی ون کانسی کیونکہ کشمیر تو اب تر دیکھنا پڑے گا کیونکہ اب انیشیلی صرف کہا گیا کہ سکرائب کیا گیا نہیں یہ ختم یہاں نہیں ہوا اگر اگر کوئی تو چینز بیسک سٹرکچر اگر کانسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ شریعر بھئی اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لئے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا